اسلام علیکم ڈیر فرنٹ کیسے ہیں امید کرتا ہوں دیکھتے ہیں تمام دلکس کی ٹھاک ہوں گے خیر خریہ سی ہوں مجھے سے ہوں گے تو کافی فرنٹ جینا میسیجز کر رہے تھے کیار لیسنس کے حوالے سے بتائیں کہ اس پر کتنا خرچہ آتا ہے اور اس کا کیا بروسی جر ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تمام تر ڈیٹیل بتانے والا ہوں تو ڈیر فرنٹ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو بات کرتے ہیں لیسنس کے حوالے سے کہ اس پر ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے تو ڈیر فرنٹ پہلے میں آپ لوگوں کو خرچے کے حوالے سے بتاؤں گا تو ڈیر فرنٹ پہلے جو خرچہ آتا ہے یعنی کہ جب آپ لوگوں کو پائیمنٹ مل جاتی ہے اس کے بعد یعنی کہ چھ سو نبی جو ریال ہے آپ لوگوں نے وہ جمع کرانے ہوتے ہیں اس کے بعد تقریباً ڈیٹ سو سے لے کے دو سو تک میڈیکل کا خرچہ آتا ہے اس کے بعد جا آپ لوگوں کے ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو اس کے بعد تقریباً دو سو تک جو ہے نا آپ نے پیس اور جمع کرانی ہوتے ہیں تو آپ کو لوگ جو ہے نا خود جمع کر لیں کہ ٹوٹل کتنے پیسے ہوگئے تو بات رہی کہ ویڈیو کو میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بھی شارٹ ہو آپ لوگوں کو جو ہے نا سمجھ بھی آجائے آپ لوگوں کا سیٹ بھی کلیئر ہو جائے اس حوالے سے تو لیسنس کے لیے کیا پروسیجر ہے سب سے پہلے ڈیر فرنٹ آپ لوگ کے پائیمنٹ ہوتی ہیں جب لوگ آپ پائیمنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد ڈیر فرنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرائی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ نارمل ٹرائی ہے آپ لوگوں سے نارمل ٹرائی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور نارمل ٹرائی نہیں کے بعد اس کے بعد جو ایک اور پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا میڈیکل ہوتا ہے آپ لوگوں نے میڈیکل کروانا ہوتا ہے تو اس کے بعد جانا آپ کی جانا فینل ٹرائی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جانا آپ کا کمپیوٹر ٹیسٹ ہوتا ہے یہ چار سے پانچ چیزیں ہوتی ہیں تو جب آپ لوگ یہ چیزیں کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو ڈیرفن لیسس مل جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ لوگ ٹرائیو وغیرہ پاس کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو پولیس ٹیشن جانا ہوتا ہے فنگر کرانے کے لیے آپ لوگ کے انٹری آلریڈی ہو گئی ہوتی ہے آپ لوگوں نے صرف جانا ہے وہاں پہ فنگر نہیں کرانا ہی موسٹلی فنگر پہلے ہو گئی ہوتی ہے آپ لوگوں کو فارم دیں گے وہ آپ لوگوں نے کرے جو آنا جو درائیمماگ سکول ہے وہاں پہ جاما کرنا تو یہ چار سے پانچ چیزیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پائیمنٹ ہوتی ہیں کے بعد دوسری چیزے ہیں آپ لوگوں نے نیرم ملٹرائی دینی ہوتی ہے بائیکی کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد فائنل ترائی دینی ہے ٹیسٹ کا تھوڑا سا آہRE جانا ٹیسٹ تھوڑا سا مشکل نہیں ہوتا آسان ہی ہے انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی آپ لوگوں کو میں ٹیسٹ کے والے سے بتاؤں گے کہ ٹیسٹ میں کون کوئی سکویشن آتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ جانا لمبی ہو رہی ہے تو دیر فرنی اس ویڈیو کے ساتھ اجازہ چاہوں گا انشاءاللہ اس نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے خدا حافظ